حضور کی بارکہ میں کچھ توفی پیش کرنے ہیں ملاد ہے سالگیرہ ہے حضور کی تو سالگیرہ میں محبت کرنے والے توفی پیش کیا کرتے ہیں تو آئیں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ حضور کی پسندیدہ چیز کیا ہے حضور کو کس چیز سے پیار ہے تاکہ حضور کی چاہت کے مطابق توبہ دیا جائے تو حضور کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے آئیے آج ملاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم آئے ہیں جو مجمع آج جمع ہوا ہے کاش یہ مجمع فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا فجر کے وقت بھی حاضر ہوتا زہر کے وقت بھی حاضر ہوتا ہر روز یہ مجمع ہوتا ہر روز ہم حضور کا ملاد منا رہے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں توپہ پیش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں تین چیزوں سے پیال یہ ابن حجر الاسکلانی کی روایت پیش کرتا ہوں پہلی چیز کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمائے ایک روایت میں پہلی چیز خوشبو ہے خوشبو اتر تاکہ کوئی آپ کے پاس آئے تو اسے بدبو نہ آئے وہ کہے جیسے یہ بولتا ہے تو اس کے موں سے پھور جڑتے ہیں خوشبو آتی ہے اس کے جسم سے بھی خوشبو آئے آج ارادہ کر لیں خود کو ہمیشہ پاک رکھیں گے کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں دوسری پسندیدہ چیز کیا ہے ایک روایت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمائے مفہوم حدیث پیش کر رہوں زوجہ کی طرف میلان یا عورتوں کے حقوق ادا کرنا تو آج آئیے ہم یوں ملاد مناتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کریں گے اپنی بیٹھیوں پر ظلم نہیں کریں گے عورت کو جو مقام حضور نے اطا فرمایا ماضی میں تاریخ کا مطالعہ کریں کوئی وہ مقام نہیں دیر سکا لیکن افسوس آج حضور کے امتی کہلانے والے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں آئیے ملاد اس انداز میں منائیں کہ ہم آج کے بعد اپنی مہوں بہنوں اور بیویوں کا احترام کریں گے انہیں وہ مقام دیں گے جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے پیار ہے اب جب حضور نے رشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو تین چیزوں سے پیار ہے مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں صدیق اکبر بھی موجود تھے صدیق اکبر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی پسند کی تین چیزوں کا ذکر کر دیا مجھے صدیق کو بھی تین چیزوں سے پیار ہے ہے صدیق تجھے کون سے تین چیزوں سے پیار ہے فرماتے ہیں ان نظر الا وجہک ان نظر الا وجہک ان نظر الا وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے روزے سے بھی پیار ہے حج سے بھی پیار ہے زکاة سے بھی پیار ہے صدیق جہاد بھی کرتا ہے ہر عبادت کرتا ہے لیکن سب عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے صدیق کی آنکھیں ہوں چہرہِ ودعا ہو صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی کندل والی ظلفیں ہوں صدیق کی آنکھیں ہوں والفجر کے گال ہوں صدیق کی آنکھیں ہوں علم نشرا کسیدہ ہو یا رسول اللہ صدیق کو سب چیزیں پیاری ہیں لیکن سب سے پیارا کیا ہے آپ کا دیدار ہے چہرہِ ودعا ہے آپ کی چہرے کو دیکھتا رہوں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں بس چہرہِ ودعا دیکھنا چاہتا ہوں یہ صدیق کا پیار ہے دنیا میں بھی صدیق ہمیشہ حسن مصطفیٰ دیکھتے رہتے اگر آقا کا چہرہ نظر نہ آتا بیتاب ہو جاتے اپنے گھر میں اپنے ہجرے میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی رہتے اور جب بازار میں جاتے تو بازار میں بھی حضور کا دیدار ان کی آنکھیں بازار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی اور پھر غار میں بھی حسن مصطفیٰ کی متلاشی اور آج مزار میں بھی حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور مزار تو مزار کل جنت میں بھی جب دنیا جنت کے محلات سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی کوئی ہور دیکھے گا کوئی قصور دیکھے گا صدیق جنت میں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا صدیق کا پیار ہے یا صدیق کی محبت ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جنت میں بھی حسن مصطفیٰ کو تلاش کریں گے کیا اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھیے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی جنت دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے قرآن کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے وہاں جزا ملتی ہے لیکن دو صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی دو صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی وہ کون سی صورتیں ہیں سورہ تاہا اور سورہ یاسین ان دو صورتوں کی تلاوت جنت میں بھی ہوگی کہا کیوں ہوگی جنت تو دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے کہا اس لیے کیونکہ ان دو صورتوں میں حضور کے حسن کا ذکر ہے حضور کی ناتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے تذکرے ہیں کہا لیکن کیا انہیں سواب ملے گا جنت میں جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام سورہ تاہا اور سورہ حسین کی تلاوت کریں گے تو انہیں سواب ملے گا کہا سواب تو ہے نہیں ہے نا وہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے تو کہا پھر تلاوت کیوں کریں گے کہا اس لیے سواب تو نہیں ملے گا مزا بہت آئے گا مزا بہت آئے گا مزا بہت آئے گا کہا جنت میں بھی کسی اور مزے کی ضرورت ہے وہاں بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہاں ساری نعمتیں ہیں لیکن جنت کی کوئی نعمت بھی حسن مصطفیٰ جیسا مزا نہیں دے سکتی جو مزا حسن مصطفیٰ کو دیکھنے میں ملتا ہے جنت میں بھی صدیق اکبر کیا سارے عاشق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے ایسے حسین ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ میرے بھائی اب یہ رو رہے ہیں وہ ناتگر میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں وہ نازل جو ہوئی ان پر نہیں تیرے آنے کی خوشیوں میں گھر اپنا سواروں میں ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں ان راہوں کو تو پیارے پلکوں سے بہاروں میں اور تلعت وہ تیرے رخ کی کچھ ایسی پیاری ہے نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں نظر آتی نہیں ہم کو ان چاند ستاروں میں اور ساکب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا ساکب نے جو پوچھا پتا تیرے عشق کی میں کا ایک رند نے بتلایا عشقوں کی کتاروں میں ایک رند نے بتلایا عشقوں کی کتاروں میں دو معنی ہیں ایک یہ ہے عشق کی میں کہاں ملتی ہے عشقوں کی کتاروں میں ملتی ہے اور دوسرا معنی ہے یعنی جو عشق جس کی آنکھوں سے بہتے ہیں وہ کہاں گے حماد صاحب وہ بتا رہے تھے ان کے بابا جان منظور شاہ صاحب ان کی آنکھوں سے وہ جو عشقوں کی برسات وہ چونکہ ہمارے مرشد کے دوست ہیں یہ دونوں منظور ہیں ہمارے مرشد کا نام بھی منظور اور منظور شاہ صاحب وہ بابا جی روتے رہتے تھے ہمیں شاہ لوگ پوچھے تھے بابا جی کیوں روتے ہو کہا عشقوں کی کتاروں میں کریمت نے بتلایا عشقوں کی کتاروں میں اور نازل جو ہوئی ان پر ناتے تھی انہیں کی نازل جو ہوئی ان پر ناتے تھی انہیں کی ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں ذرا غور سے دیکھو تو قرآن کے پاروں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے اور ان کا حسن کیا ہے ابھی تو ان کے حسن کے اثر پر بیان کر رہا ہوں کہ ان کا حسن عاشق کے دل پر کیسے اثرات مرتب کرتا ہے حسن پر ابو بیان شروع نہیں ہوا سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدلک بیان فرماتی ہے کہ کچھ خواتین حضرت حلیمہ کے پاس حاضر ہوتی ہیں عرض کرتی ہے حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے اتنی دولت مند ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے امیروں کے حجروں میں بھی رات کے وقت چراغ بجھا دیے جاتے ہیں لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کے وقت بھی تیرے حجرے میں چراغ بجھایا نہیں جاتا حلیمہ نے کہا او تمہیں اپنے حجرے میں چراغ دکھاؤں وہ چراغ کیا ہے حجرے میں انہوں اور تو کو لے جاتی ہیں چیرائے و دعا دکھاتی ہیں کہا یہ وہ چراغ ہے کہا جب سے یہ چراغ ہمارے گھر میں آیا ہے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں حسن مصطفیٰ کا چراغ ہے یہ حسن مصطفیٰ کی روشنی ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے حضرت الشفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہوا نا تو میں نے حضور کو دیکھا ننے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی ہے ابھی حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے سبس لباس میں سبس چادر میں ملبوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں سجدہ کر رہے ہیں ابھی ملاد ہوا ہے ابھی ولادت ہوئی ہی ہے دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں سعیدہ شفا فرماتی ہے میں نے لبو کی جنبش دیکھی کان لگا کے سننا چاہا کہہ کیا رہے ہیں تو سجدے میں بھی امت کے لئے دعائیں کر رہے ہیں رب حب لی امت ہی اور ایک روایت میں اللہ مغفر لی امت ہی اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا ہے جبریل دیکھ لے میرا محبوب دنیا میں آیا ہے ابھی ملاد ہوا ہی ہے جو محبوب ملاد کے وقت امت کو نہیں بھولا قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا ملاد کے وقت امت کو نہیں بھولا قیامت کے روز کیسے بھولے گا میں کہا کرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں ملاد منالیہ کرو کچھ لوگ ہمارے بیانات سن کے مولد ٹریننگ کیمپ میں جو میں نے دلائل پیش کیے تھے نا کہ دس صحیح احادیث سے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے میں نے کچھ فرق بتایا تھا کہ مولد فقط اس میں ظرف ہی نہیں ہے یہ مولد مصدر میمی بھی ہے یعنی کسی وقت ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ظرف زمان اور مکان کی قیدنی ہے کسی وقت بھی ملاد منیا جا سکتا ہے اور سال کے کسی مہینے میں مناؤ وہ تو تیس ہزار صحابہ کی سنت سے ثابت ہے دس صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے میں نے پیش کی ہیں کہ ملاد کی دیفنیشن کو پہلے سمجھو یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے کچھ لوگوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے پھر سال بھر منایا کرو لیکن یہ بارہ ربیو لول کو نہ منایا کرو بارہ ربیو لول سے زد ہے ان کو میں کہتا ہوں اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ہے جبریل دیکھ میرا محبوب اس وقت اپنی امت کو نہیں بھولا قیامت کے روز امت کو کیسے بھولے گا تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آقا ہو کر وہ آقا ہو کر اپنی ملاد کے روز اپنی امت کو نہیں بھولتے وہ ہم ممتی ہو کر پھر ملاد کے روز آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں آقا ہو کر وہ دنیا میں تشریف لائے دنیا میں آتے ہیں اللہم مغفر لئمتی رب حبل امتی دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جب قرآن کریم نازل ہوا تو ایک قرآن کی اجازت اللہ جل وآلہ نے دی جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک قرآن کی اجازت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا جبریل واپس چلے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں اب ایک قرآن کی اجازت یہ میری امت کے لیے اس کا تلفز آسان نہیں ہے حووین علی امتی امت کو سہولت دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اب دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے جب مجھے مدو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاقی بشامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں شاقی بشامی کہیں گے یا ساقی بسامی کہیں گے تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کوئی اکٹے نہیں وہ تلفز کر پاتے ادا نہیں کر پاتے نظام الدین علیہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نجام الدین علیہ ہندوستان بہت بڑا ہے میں حیدرباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے ہیں قرآن تو ہر ایک کے لئے تلفز آسان نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ تو ایک ہندوستان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہے تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لئے بہت مشکل ہے ایک قرآن کی اجازت دی ہے مزید اضافہ کیا جائے جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے جا جبریل واپس جا دو قرآن کی اجازت حضور پھر ارز کرتے ہیں ارشاد فرما دیں جبریل واپس چلا جا دو بھی کافی نہیں ہیں جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مزید اضافہ کیجئے اللہ نے ارشاد فرمایا تین قرآن کی اجازت حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں حوین علیہ امتی مزید سہولت دی جائے میرے امت کو اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے ساتھ کے راتوں کے اجازت ہے اللہ ناراض نہیں ہوا اللہ نے نراضگی کا اظہار نہیں کی میں ارحم و راحمین ہوں میں اپنی مخلوق کے تلفز کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے میں نے تو قرآن نازل کیا لیکن اللہ نے نراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اللہ جل و عالی نے پیار کا اظہار کیا اب اللہ کا پیار کیا ہے اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو تین بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی گا کہ تُو نے جبریل کو تین بار بھیجا ہے میری بارگاہ میں اس تکلیف کی وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہوں تجھ پہ اپنی انعیات کا نزول کرتا ہوں وہ انعام کیا ہے تجھے زمانت والی تین دعائیں دیتا ہوں تین دعائیں صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہوں زمانت والی تین دعائیں جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی ایک زمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تین دعائیں دی گئی کہ محبوب تین دعائیں ہیں سلمان علیہ السلام نے دعا کیا کی یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو اللہ جلہ وعالیٰ نے دعا قبول کر لے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لئے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسل بیج اللہ نے وہ دعا قبول کر رہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا سب کی دعائیں قبول ہوئی لیکن ہر نبی نے جو دعا کی یا اپنے لئے کی یا اپنے اولاد کے لئے کی یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لئے کی انہیں ایک ایک دعا ملی لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تین دعائیں ملی لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لئے نہیں کی دو دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لئے مؤخر کی دنیا کے لئے جو دعا تھی وہ کیا تھی اللہ مغفر لئمتی اللہ مغفر لئمتی اللہ مغفر لئمتی ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی پھر اللہ مغفر لئمتی ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ قبائر گناہ کے لئے تھی دوسری جو دعا تھی وہ صغائر گناہ کیا ہے لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی اور مؤخر کیوں کی حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں یہاں تک کے انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے یہ ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر مجبور ہوگے قیامت کے روز انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں لکھی ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نہ انبیاء کو پتا تھا انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے ہرے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے وہ لجپال ہے جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہ آمائی امتوں کو بھی بچائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے وہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں وہ نوہ کے لیے بھی آئے ہیں اور نوہ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں اللہ نبینا وآلہ السلام انہیں پریشانی نہیں تھی وہ جانتے تھے وہ لجپال ہیں انہوں نے پہلے انتظام کر رکھا ہے وہ سب کی شفاعت کر دیں گے کیونکہ میرے آقا صرف اس امت کے لیے نبی نہیں وہ سب کے لیے نبی ہیں یہاں تک نبیوں کے لیے بھی نبی ہیں آلہ حضرت نے یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے اس وقت مجھے آلہ حضرت کا کلام یاد آیا آلہ حضرت نے بڑا قبصورت تخیل باندھا ہے کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسلوں سے ملوں اور سارے انبیاء اور رسل سے ایک التجاہ کروں ان سے ایک بات پوچھوں یہ کس کی خواہش ہے آلہ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسل سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال پوچھوں لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں تُو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ کہا تو پھر میں قیامت کے روز بھوچ لوں گا آخر اپنے پوچھ لوں گا اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی تو اللہ کے سامنے عالی حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے وہ سوال کیا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انداز دیکھیں تیور دیکھیں عدب کا مقام دیکھیں حضور کا اعترام بھی یہ امتی آپ کا ہوں لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یہ جو ہمارے آقا ہے جو ہمارے نبی ہیں کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے تجھے موقع ملائے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کی بارگاہ میں رسولوں کی بارگاہ میں آقا خود موجود ہیں پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی اچھا میں ارز کر رہا تھا صدیق اکبر ارز کرتے ہیں ان نظر الاو جھیک اب صدیق اکبر نے اپنی تین تمناوں کا اظہار کیا صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم نے بھی اپنی تین تمناوں کا اظہار کیا پھر عثمان غنی نے بھی اپنی تین عرضوں کا اظہار کیا پھر مولا علی کرم اللہ و جل کریم آپ بھی پارگاہ میں موجود ہیں حیدر اکرار بھی موجود ہیں آپ نے بھی اپنی تین خواہشات کا اظہار کیا پھر جبریل امین حاضر ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کو بیان کر دیا صدیق اکبر نے بھی بیان کر دیا فاروق اعظم نے بھی بیان کر دیا عثمان غنی نے بھی بیان کر دیا مولا کائنات نے بھی بیان کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب وقت نہیں ہے کہ ان تین چیزوں کو بیان کروں تو میں ارز کر رہا تھا سیدہ حلیمہ کا حجرہ کیسے منور ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ وہ زندوں کے حجروں کو بھی منور کرتے ہیں اور فقط زندوں کے حجروں کو منور نہیں کرتے مردوں کی قبروں کو بھی منور کرتے ہیں مردوں کی قبروں کو بھی منور کرتے ہیں کہ ان کی ذات تو ذات ان کا نام ایسا مبارک ہے صاحب مدارج النبوہ میں بیانکیا ہے ایک عورت دنیا میں جب کوئی خوف افضا چیز دیکھتی نا وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے حضور کا نام لیا کرتی تھی اس میں محمد لیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسے ڈر لگتا نا کسی سے ڈرتی یا کوئی ڈراؤنا منظر دے رہتی کوئی خوف افضا چیز دیکھتی تو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کہتی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے نام کا وردگیہ گرتی تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بتیجے میں اس مائی کو خواب میں لیکھا کہا بتا جب منکر نکیر آئے تو کیا ہوا میں کہتا ہوں حضور کی ذات حجروں کو بھی اور قبروں کو بھی منور کرتی ہے اور ذات تو ذات ان کے نام کا مقام کیا ہے اس نے پوچھا مائی صاحبہ یہ بتاؤ جب انتقال ہوا تیرا قبر میں گئی منکر نکیر آئے تو کیا ہوا مائی نے کہا بیٹے تو جانتا ہے جب میں دنیا میں ڈرتی تھی جب مجھے کسی جیسے ڈر لگتا تھا تو میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے محمد محمد کا وردگیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا قبر میں جب فرشتی آئے مجھے بہت ڈر لگا اس قدر ڈر لگا جو خوف افضاء منظر دیکھ کر میں دنیا میں کیا کرتی تھی وہ کہا میں نے قبر میں کر لیا کہا کیا کیا کہا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے میں نے محمد محمد کا وز جاری کر دیا میں محمد محمد کہتی رہی کہا پھر کیا ہوا کہا جب آنکھوں سے ہاتھ اٹھائیں تو من کر نکیر چلے گئے تھے کہا خوف ختم اب یہ لیکچر میرا ٹی وی پر جب نشر ہوا تو کسی بدعقیدہ نے اعتراض کیا اس نے کہا یہ تو حدیث کا انکار ہے بخاری شریف کی حدیث ہے قبر میں سوال ہوں گے سارے ایک سے ہوں گے اس کا جواب کیا ہے میں نے کہا نادان انسان بخاری کھول کے دیکھ بینہ عشق نبی کے جو پڑھتے ہی بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری میں نے کہا بخاری کھول بخاری شریف میں جو حدیث ہے نا اس میں تین سوالوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں تو ایک ہی سوال ہے ایک ہی سوال ہے امام بخاری جو جو روایت نگل کی ہے نا اس میں فقط ایک ہی سوال ہے وہ کون سا ہے حضور کے متعلق کیا کہا کرتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ متعلق کیا کہا کرتا تھا تو میں نے کہا منکر نکیر جب قبر میں آئے ہوں گے انہوں نے سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا ہی نہیں اس نے پہلے ہی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے محمد محمد کہہ دیا اب وہ سوال کیا کرتے اور یہ جواب کہہ دیتی یہ تو پہلے سے ہی محمد محمد کہہ رہی ہے یہ تو پہلے سے ہی حضور کا نام لے رہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام کی برکت ہے نا یہ ان کے نام اس نام سے پیار کر لو اور اس نام کا ورد کیا کرو آج ملاد کی محفل میں یہ بھی ارادہ کرو درود و سلام کے نظرانے پیش کریں گے یہ درود و سلام یہ بھی حضور کی بارگاہ میں توفت ہم پیش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تحریک کے منج کے چونکہ پورے یکے بھر سے تحریک کے کمزر ہدا کے کارکنان اپنی نمائندگی کے طور پر یہاں حاضر آئے ان کو بھی پیغام دیتا ہوں اور اپنے جتنے اہبہ یہاں کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک تاریخی جلوس تھا یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ نے جو اقائد اہل سنت کے اتحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اللہ جللہ وعالی ان قربانیوں کو قبول فرمائے آج یہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم خود بھی درود شیف پڑھیں گے اپنی اولادوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچائیں گے مت کہا کریں کہ بھئی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پڑھتے رہیں عمل نہیں کرتے یاد رکھیں یہ جو کلام ہے نا یہ برہ راست انسان کے دل کی کیفیات بدلتا ہے ابوبکر شبلی علی رحمہ بیان کر رہے تھے بو علی سینہ فلسفر ہے فلسفی ہے ان کی بارگاہ میں موجود تھا ابوبکر شبلی علی رحمہ نے اپنے بیان میں کہا اس میں ذات کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اس میں ذات میں اس قدر اثر ہے کہ یہ دل کی کیفیات کو بدل دیتا ہے بولی سینہ فلسفر تھا اور علامہ صاحب کو بتائیں گے کہ فلسفر میں ہم پڑھتے ہیں چار شکلیں ہیں ایک شکل خارجی ہے ایک شکل ذہنی ہے ایک شکل کتابی ہوتی ہے ایک شکل لفظی ہوتی ہے تو فلسفی کہتے ہیں کہ جو شکل خارجی ہے نا یہ مؤثر ہوتی ہے یہ اثرار مطلب کرتی ہے لیکن شکل لفظی تلفز کرنا شکل ذہنی کسی کے متعلق سوچنا شکل کتابی کچھ لکھنا یہ حقیقتاً مؤثر نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا آگ آگ کا تلفز کرتے ہیں تو یہ آگ کی شکل لفظی ہے تو فلسفی کہتے ہیں کہ جب آپ آگ کہتے ہیں نا when you say fire fire doesn't burn your tongue when you think about fire the thought, the imagination of fire doesn't burn your mind آگ کا تصور آپ کے دماغ کو جراتا نہیں when you write down fire on a piece of paper that doesn't burn a piece of paper does he burn the paper so the philosophers say the شکل خارجی the external existence of something that is مؤثر that has a direct effect upon things so Abul Sina نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ اللہ کا نام ایسا مؤثر ہے اللہ کا نام ایسے مؤثرات مرتب کرتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے لیکن ہم کیسے مان سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں فقط شکل خارجی ہی مؤثر ہوتی ہے یعنی اللہ کی ذات اگر کسی کے دل کو بدلنا چاہے تو بدل دیتی ہے لیکن اللہ کے نام کا ہم تلفز کریں سوچیں یا کتاب پر لکھیں تو جس طرح آگ کاغذ کو نہیں جلاتی جس طرح آگ کے بارے میں سوچنا دماغ کو نہیں جلاتا جس طرح آگ کا تلفز کرنا زبان کو نہیں جلاتا اسی طرح اللہ کے نام کی دیگر شکلیں انسان کے دل کو بدلتی نہیں ہے شکل خارجی ہی ہے جو انسان کے دل کی کائے پلٹ دیتی ہے ابو بکر شبلی اللہ کے ولی تھے آپ جانتے تھے بھولی سینہ اس دور کا بہت بڑا ابن سینہ جس کو کہا دیں بہت بڑا فلسپر بیٹھا ہے آپ نے فرمایا جا تو تو گدہ ہے تجھے کون سمجھائے آپ نے فرمایا جا تو تو گدہ ہے اب گدوں کو کون سمجھائے وہ غصے میں آگیا آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے شیخ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں اسے جلال آگیا غصے میں آگیا چہرہ اس کا سرخ پڑ گیا اب وہ بکر شیبلی اتنے بڑے شاہد فرما تجھے یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں میں نے گدے کا نام لیا تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا اگر گدے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کا نام تیرے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا اللہ کا نام لیا کرو یہ درود و سلام یہ اللہ کا نام یہ دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے میرے بیٹی کو مشرقوں نے قید کر لیا ہے حضور نے اچھاعت فرمایا اللہ سے ڈرو سبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم قصرت سے پڑھو عوف بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا اللہ کے خوف سے قصرت سے میں لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم پڑھنے لگا کہا میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا تھا دروازے پر کسی نے دستک دی دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا موجود ہے یہ لا حول ولا قوت کی یہ یہ برکت ہے بیٹا موجود ہے اور فقط بیٹا ہی نہیں سات سو اونٹ بھی ہیں کہا کیا ہوا کہا انہوں نے مجھے قید کیا ہوا تھا وہاں قید و بنگ کی صحبتیں جہل رہا تھا ایک موقع ملا راستے ہموار ہوئے میں وہاں سے نکلا لا حول ولا قوت کسرت سے پڑھتے رہو دونوں کام ہو جائیں گے بیٹا بھی مل گیا اور سو اونٹ بھی مل گئے لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ اسی طرح میں نے کہا استغفار کسرت سے پڑھیں درود و سلام بھی پڑھیں استغفار بھی کسرت سے پڑھیں کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں جو جو دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے ہر دعا قبول ہوگی امام احمد بن حنبل مجتحد مطلق ہے ایک مرتبہ سفر پر جاتے ہیں کسی جگہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ابھی یہاں آرام کروں گا عشاء کی نماز کے بعد پھر سو جاؤں گا ایک بابا جی آتے ہیں انہوں نے کہا بابا بہر نکلو میں نے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے جس طرح یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا مساجد میں کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا کیوں آ گیا اس کو تنگ کر دیں تو وہاں بھی ایک بابا تھا اس بابے نے یہ نہیں جانا کہ احمد بن حنبل ہیں اپنے وقت کے مجتحد مطلق ہیں ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ سوشل میڈیا تو تھا ای نہیں نہیں کوئی پہچان لیتا کون سا بڑا بزرگ ہے اس نے احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیا سخت سردی کی راتیں تھی احمد بن حنبل مسجد سے باہر آتے ہیں گھٹری اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک تنور پر ایک نان بھائی روٹیاں پکا رہا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگ دیکھی شدید سردی تھی نان بھائی سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر تو اجازت دیتا ہے تو یہاں تیری آگ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اس نے کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا احمد بن حنبل وہاں پر رات کے وقت بیٹھ گئے کہ اور کوئی جگہ جانے کی تو ہے نہیں یہاں بیٹھ کر آگ کے پاس بیٹھوں گا کچھ آرام کر لوں گا لیکن دیکھا کہ وہ جو نوجوان نان بھائی تھے نا تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا وہ ہر وقت استغفر اللہ پڑتا استغفر اللہ پڑتا تنور سے روٹی نکالتا استغفر اللہ روٹی پکاتا استغفر اللہ تنور میں روٹی ڈالتا استغفر اللہ امام احمد بن حنبل اسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت بنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کہا بابا جی مسکرا کیوں رہے ہو کہا تیری یہ استغفر پڑھنے کی عدا بہت پسند آئی کہا میں استغفر اس لیے پڑتا ہوں کہ استغفر نے مجھے مستجاب دعوات بنا دیا ہے جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے میری دعا کوئی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی کہا یہ تو بہت بڑی ولایت کا دعویٰ ہے ہے نوجوان ہنان بھائی تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی کہا کوئی دعا رد نہیں ہوتی کہا آج استغفر کیوں پڑھ رہا ہے کہا بابا جی کیا بتاؤں آج میری یہاں ڈیٹی لگی ہے میں نے سنا ایک مجتحد مطلق ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے بہت بڑا بزرگ ہے آج میری یہ تمنہ ہے استغفار پڑھتا رہوں گا اس کی زیارت کروں گا لیکن میرا مالک مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہا کہا کون ہے وہ بزرگ کون ہے وہ آلن جس کی تُو زیارت کرنا چاہتا ہے اور جس کی زیارت کا تمنہی بنے ہوئے تو استغفار پڑھ رہا ہے کہا جانتے نہیں احمد بن حنبل ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے میرے دل میں بھی خواہش ہے اس کی زیارت کروں کہا سینے سے لگ جا تو واقعی مستجابت دعوات ہے دیکھتا نہیں احمد بن حنبل آج خود تیرے پاس آیا ہوا ہے میرے دوستو یہ استغفار کی پاور ہے یہ استغفار کی قوت ہے آئیے ملاد کے توفے ہم نے نماز پڑھنی ہے اورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں ہم نے خود کو پاک ساکھ رکھنا ہے خوشبو لگانی ہے درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں لا حولہ ولا قوة تک قصد کرنی ہے اور ہم نے استغفار کی بھی قصد کرنی ہے اور اقاعد اہل سنت پر تا دم آخر قائم رہنا ہے میں آئیے اپنے گفتگو کو اسی حدیث پر ختم کر دیتا ہوں کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا حبی با علیہ من دنیا کم ثلاث مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے توجہ کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اس پر میری بات ختم ہو رہی ہے مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے تمہاری دنیا کی میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں دیکھئے دیکھئے میں منچسٹر میں آیا ہوں منچسٹر میں آیا آ کر میں آپ سے کہوں منچسٹر والوں مجھے تمہارے جلوس کی تین چیزیں بہت پیاری ہیں تمہارا نظم و ضبط بہت اچھا لگا تمہارے نعرے لگانے کا انداز بہت اچھا لگا تمہارا عشق بہت اچھا لگا اگر میں یہ کہوں منچسٹر والوں حماد صاحب مجھے تمہارے منچسٹر کی تین چیزوں سے پیار ہے کوئی بات میں کہے ساکیب شامی منچسٹر سے ہے اس کا تعلق منچسٹر سے آپ کہیں گے اگر منچسٹر سے ہوتا تو یہ نہ کہتا منچسٹر والو مجھے تمہارے منچسٹر کی تین چیزوں سے پیار ہے جو اس نے کہا نا تمہارے منچسٹر سے پتا جاللہ منچسٹر میں آیا تو ہے منچسٹر سے ہے نہیں منچسٹر سے ہے نہیں دیکھئے یہاں سے پاکستان سے کوئی آلے میں دن برطانیہ آ کر کہے برطانیہ والو مجھے تمہارے برطانیہ کی تین چیزوں سے پیار ہے آپ کہو یہ برطانیہ سے ہے تو کہا جائے گا نا اکل کے اندوں اکل کے ناکھن لو اگر برطانیہ سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے برطانیہ کی تین چیزوں سے پیار ہے میرے آقا نے رشاد فرمایا ہے میرے صحابہ حبیبہ علیہ من دنیا کن سلاس مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے ابر کئی اکل کاندہ کہے کہ حضور کا تعلق اسی دنیا سے ہے ہمارے جیسے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جس طرح منچسٹر والے سے کہا منچسٹر والو تمہارے منچسٹر کی تین چیزوں سے پیار ہے آپ کہیں گے ساکیب شامی منچسٹر آیا تو ہے منچسٹر سے ہے نہیں آقا فرما رہے ہیں تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے پتا چلا وہ اس دنیا میں آئے تو ہے اس دنیا سے ہے نہیں اس دنیا سے ہے نہیں وہ کہاں سے آئے ہیں ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو شبہ میراج دیکھ لو کہاں سے آئے وہی لوٹ کر گئے اسی لئے کہا نا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ یا رسول اللہ نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ نہ مقام چونو چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کان تھا تیری بکریاں جو چرا گیا وہ آخر دعوانان الحمدللہ